ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV مسلم رگبی سٹار سونی بل ویلیمز کا جوا کھلانے والی فرم کے لوگو والی شرٹ پہننے سے انکار انہوں نے 2009 میں اسلام قبول کیا تھا کینیڈا کا تیارہ سی ون تھارٹی ہرکیولیس اسٹریلیای علاقے الپائن میں گر کر تباہ تیارہ جنگل میں لگی آگ پر کابو پانے کے لیے مسروف عمل تھا کنزرویٹیو رہنما اور انٹریو کے دیرینہ رکنے پارلیمنٹ پیئر پولیور کا کنزرویٹیو پارٹی کی قیادت کے لیے دوڑ میں حصہ نہ لینے کا اعلان ارکان پارلیمنٹ شماری امریکہ کے نئے تجارتی معاہدے کی توسیق کیلئے پرعظم ہو کر تیزی سے آگے بڑھیں کینیڈین وزیر آزم کہتے ہیں کہ اس سے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ملازمتیں پیدا ہوں گی مونٹریال بھر میں مسلم اویرنس ویک کا انعقاد مہیم کا مقصد بین المذائب آمانگی کو فروغ دینا ہے کیوبیک حکومت نے جان لیوہ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کے لیے زندگی کے پرسکون خاتمے کے حوالے سے طبی امداد کے لیے عوامی مشاورت کا فیصلہ کیا ہے امریکی ریاست ٹیکساس میں زوردار دھماکہ ہوا ہے جائے وقوع پر خوفناک آگ بڑھگ اٹھی اور شولے اسمان کو چھونے لگے کوئی جانی نفسان نہیں ہوا چین میں کرونا وائرس بے کابو خلاکتوں کی تعداد پچیس ہو گئی کئی شہروں کو بند کر دیا گیا وائرس پر کابو پانے کے لیے چینی حکومت شدید جدوجہد کر رہی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے تار موسیقی 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 پندت وجہ رام پندت وجہ رام پندت وجہ رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت وجہ رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 یانگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو پولیور نے کہا ہے کہ وہ سبک دوش رہنما انڈریو شیر کی جگہ لینی کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں انٹیریو کے دیلینا رکن پارلیمنٹ پیئر پولیورٹ کنزرویٹیو پارٹی کی قیادت کے لیے دور میں حصہ نہیں لے رہے ایک فیس بک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ سبک دوش رہنما انڈریو شیر کی جگہ لینے کی دور میں شامل نہیں ہوں گے انہوں نے فیس بک پر لکھا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے میں ایک ٹیم تشکیل دے رہا ہوں اور کنزرویٹیو قیادت کے لیے ممکنہ دور کی حمایت کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ میری ذاتی زندگی کے لیے نہایت مشکل ہوگا تاہم کتنا مشکل ہوگا اس کا مجھے اندازہ نہ تھا میں نے حالیہ وفاقی انتخابات میں اپنی نشیز جیتنے کے لیے صرف اٹھارہ ماہ کی پوری مہم چلائی تھی پولیورٹ نے کہا کہ وہ رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے حلقوں کی خدمت جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ وہ فی الحال کسی دوسرے امیدوار کی حمایت نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک ایسے مالی طور پر مضبوط کنزرویٹیو رہنما کی تلاش کریں گے جو آزادانہ کاروباری سرکر میں جاری رکھے گا تاکہ لوگ محنت کے ذریعے اپنے خوابوں کی تابعی کو حاصل کر سکیں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹریڈو کا کہنا ہے کہ سی یو ایس ایم اے جسے نافٹا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پر کام کرنا لبرل حکومت کی پہلی ترجی ہے اس حوالے سے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹریڈو نے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا کہ وہ شمالی امریکہ کے انہائی تجارتی محایدے کی توصیق کے لیے پورازم ہو کر تیزی سے آگے بڑھیں آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں واپسی سے قبل ارکان پارلیمنٹ دو روزہ حکمت عملی جلاس کے لیے جمع ہوئے اس موقع پر لبرل کاکس سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ سی یو ایس ایم اے جسے نافٹا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پر کام کرنا لبرل حکومت کی پہلی ترجی ہے میں ایوان میں اس پر بحث کا منتظر ہوں میں کمیٹیوں کے لیے اس پر کام کرنے کا منتظر ہوں لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم نافٹا کے اس نئے محایدے کو حقیقت میں پیش کرنے کے لیے عظم اور تیز افتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس نئے محایدے کے نتیجے میں لاکھوں کینیڈین کو روز کھا کے مواقع محیصر آئیں گے مسلم رگبی سٹار سونی بل ویلیمز نے ٹورنٹو والف پیک سے دس میلین ڈالر کا محایدہ ہونے کے باوجود جوا کھلانے والی فرم کے لوگو والی شرٹ پہننے سے انکار کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انہوں نے دوہزار نو میں اس نام قبول کیا تھا کلپ کے چیرمن باب ہنٹر نے کہا کہ وہ اور باقی کھلاری اس پیسے کا احترام اور انہیں سپورٹ کرتے ہیں آسٹریلوی حکام کے مطابق وارٹر بم تیارہ آسٹریلیا کے شہر کمبیرہ میں واقع علاقے نیو ساؤت ویلز کے جنگل میں لگی آگ پر کابو پانے کے لیے مصروف عمل تھا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کا تیارہ سی ون تھرٹی ہرکولیس آسٹریلیا علاقے الپائن میں گر کر تباہ ہو گیا تیارے میں سوار تین امریکی اہلکار جان کی بازی ہر گئے آسٹریلوی حکام کے مطابق وارٹر بم تیارہ آسٹریلیا کے شہر کیمبرہ میں واقع علاقے نیو ساؤت ویلز کے جنگل میں لگی آگ پر کابو پانے کے لیے مصروف عمل تھا تیارہ اس مقام پر گرا ہے جہاں آگ شدید ہے آسٹریلوی حکام نے امریکی اہلکاروں کے مرنے پر گہرے دکھ کا اضاق کیا اور کہا کہ ان کی ہمدردیاں لباکین کے ساتھ ہیں امریکی حکام نے تاحل مرنے والوں کی شناخ نہیں کی تاہم یہ تذدیق کر دی ہے کہ تین افراد امریکی شہری تھے تباہ ہونے والا تیارہ بریٹش کولمبیا کے کالسن ایوییشن کی ملکیت ہے جسے آسٹریلوی حکومت نے لیس پر لیا ہوا تھا کیوبیک سٹی میں مسجد میں حملے کو تین سال ہو گئے اس حملے میں چھے افراد شہید ہوئے تھے مونٹریال میں بسنے والے مسلمان اس قسم کے حملوں کو روکنے کے لیے اہم کوششیں کر رہے ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں مونٹریال بھر میں مسلم آویڈنس ویک کا انقاط کیا جا رہا ہے تاکہ صوبے بھر میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے مونٹریال سٹی ہال میں کیوبیک سٹی میں ایک مسجد میں حملے کے دوران شہید ہونے والوں کی یاد میں تقریب کا انقاط کیا گیا کیوبیک سٹی اسلامی سینٹر کے بانی کا کہنا تھا کہ اس مہم کی اس وقت شدید سرورت ہے انہوں نے بتایا کہ تین سال قبل ایک مسلح شخص نے مسجد میں داخل ہو کر چھے نمازیوں کو شہید کر دیا تھا ان شہادتوں سے صوبے کو حیرت کا سامنا کرنا پڑا اور صوبے کی مسلم کمیونٹیز کے ارکان کو حفظہ کر دیا مسلم آویرنس ویک کی آرگنائزنگ کمیٹی کے کارڈینیٹر اے ہاپ لا طریف نے کہا کہ ہم نے دو ہزار انیس میں مسلم آویرنس ویک منانے میں مدد کی تھی تاکہ مسلم اور غیر مسلم کمیونٹیز کے درمیان تعلقات بنائے جا سکیں انہوں نے بتایا کہ اس دوران ہم اپنے بارے میں سب کو بتائیں گے تاکہ وہ ہمیں جان سکیں اور ہم نفرت کرنا چھوڑ دیں دو روز قبل کیوبیک حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ گزشتہ سال کے عدالتی فیصلے کی تعمیل کرے گی جس میں میڈیکل کی مدد سے مرنے والوں کے لیے قانون سادی شامل ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیوبیک کی وزیر سہیڈ ڈینیل میکن نے کہا ہے کہ کیوبیک جان نیوہ شدید ذہنی بیماری میں مختلہ افراد جو مرنے کے لیے میڈیکل کا سہارا لیتے ہیں ان کی طبیعی انداد تک رسائی میں توسی کے حوالے سے کم سے کم ایک دن عوامی مشاورت کرے گی لیکن حضب اختلاف کی جماعتوں نے کہا کہ حکومت اس پر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور متنبع کیا کہ قانون میں تیزی سے ترمیم کر کے صوبے کو حساس معاملے پر عوامی اعتماد کھونے کا خطرہ ہے دو روز قبل کیوبیک حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ گزشتہ سال کی عدالتی فیصلے کی تعمیل کرے گی جس میں میڈیکل کی مدد سے مرنے والوں کے لیے قانون سازی شامل ہے میک کین نے کیوبیک کالیج آف فیزیشن سے کہا کہ وہ شدید لا علاج ذہنی بیماریوں میں مبتلاف رات کو شامل کرنے کے لیے مرنے میں تبیمداد کو بڑھانے کے لیے ہدایت نامہ تیار کریں امریکی شہر ہسٹن کے شمالی علاقے میں زوردار دھماکے سے شہر گونج اٹھا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی عمارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے اور دروازے تک ٹوٹ گئے جبکہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی ریاست ٹیکساس میں زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں جائے وکوا پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور شولے آسمان کو چھونے لگے بین الاقوامی خبر سیدارے کے مطابق امریکی شہر ہسٹن کے شمالی علاقے میں زوردار دھماکے سے شہر گونج اٹھا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی مارتوں کے کھڑکیوں کے شیشے اور دروازے تک ٹوٹ گئے جبکہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کی جگہ پر فورا ناک بھڑک اٹھی اور فلک کو چھونے والے شولے دور ہی سے دکھائی دے رہے تھے ریسکیو ادارے اہل کاروں اور فائبرگیٹ کی گاڑیوں کو جائے حادثہ پر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جبکہ پولیس نے علاقے کا گھیرہو کر لیا ہے دھماکے کی نویت کا تائین نہیں ہو سکا ہے تاہم واسٹن گرینڈنگ اینڈ منیفیکٹرنگ کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر انکشاف کیا ہے کہ دھماکہ ان کی فیکٹری میں ہوا ہے جہاں مشینوں کے پرزہ چاہت بنائے چاہتے ہیں غالب امکان ہے کہ دھماکہ فیکٹری میں موجود کیمیکل پروپائلین کے ٹینک میں ہوا یہ آتش کیر کیمیکل ہے جو فوراں آگ پکڑ لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ دھماکے کے بعد خوابنا کا آگ بڑک اٹھی ہے تحال صرف ایک زخمی کو اسپتال لائے گیا ہے کرونا وائرس کے زیادہ تر کیسز چین کے شہر وہان میں سامنے آئے ہیں جس پر حکام نے وہان اور قریبی شہروں سے لوگوں کے باہر جانے اور باہر والوں کے اندر داخلے پر پابندی آئیت کر دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چینی حکام نے تصدیق کی ہے کہ اب تک پچیس افراد وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور آٹھ سو تیس میں اس بیماری کی تصدیق ہو گئی ہے جن میں اسے ایک سو ستتر کی حالت تشویشناک ہے چینی حکام مزید ایک ہزار بہتر مشتبہ کیسز کا جائزہ لے رہے ہیں کرونا وائرس کے زیادہ تر کیسز چین کے شہر وہان میں سامنے آئے ہیں جس پر حکام نے وہان اور قریبی شہروں سے لوگوں کے باہر جانے اور باہر والوں کے اندر داخلے پر پابندی آئیت کر دی ہے کرونا وائرس پر عالمی صورتحال جانچنے کے لیے ڈیو ایچ او کا اجلاس ہوا لیکن عالمی دارے صحت نے صورتحال کو عالمی طبی ہنگام صورتحال قرار دینے سے گریز کیا چین میں خطرناک وائرس کرونا کی وبا پھیل گئی ہے جس سے نمٹنے کے لیے چینی حکومت شدید جدو جہد کر رہی ہے اس وائرس کی وجہ سے انسان کو بخار ہوتا ہے اور سانس کی نالی میں شدید مسئلہ ہوتا ہے اور مرز کی شدت کی صورت میں مات کا خطرہ ہوتا ہے یہ وائرس چین سے دوسروں ممالک میں پھیلنے کا شدید خطرہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان بھر کے ائرپورٹس پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کاؤنٹر قائم کر دیے گئے ہیں اور چین سے آنے والے مصافروں کا چیک اپ کیا جا رہا ہے امریکہ، تھائیلینڈ اور جاپان سمیں جنوبی کوریا میں بھی اس وائرس کی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس پر ان ممالک نے بھی وائرس سے بچاؤ کے لیے ائرپورٹس پر ہنگامی اقدامات شروع کر دیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی